ایک میدان میں کٹے ہو کے مانگنا شروع کر دیں میں ہر بندے کو ڈیمانڈ کے مطابق دے بھی دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو وزیر کو تو جا کر بتانا پڑے گا الیکشن میں ہماری مدد کرتا ہے ہماری پارٹی کا ہے ہماری جماعت کا ہے اس کے خزانے کم ہونے کی اچھا ساری باتوں کو جوڑو اللہ کے لئے اعلیٰ مثال میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کی ملاقات آپ کے ملک کے بادشاہ سے ہو جائے سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہو اور وہ آپ سے مل کر کہے جناب کوئی درخواست ہے تو لاؤ ہمیں دو ہم ابھی سائن کر دیں آپ کو نوکری چاہیے مال چاہیے جو چاہیے بتاؤ لاؤ درخواست دو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو جی نہیں اس طرح تو آپ کو درخواست دینا بڑی گستاخی ہو جائے گی آپ دہلی جائیے ہم بمبئی سے اپنا ام این اے پکڑ کے پھر ڈلی میں آئیں گے اور وہاں آپ کے صدارت کے ہاؤس میں آ کر آپ سے درخواست سائن کروائیں گے کیونکہ کہ بے وکوف یہی بیٹھا ہوں دے درخواست ابھی سائن کرتا ہوں کہا نہیں جی ہم تو کسی واسطے سے آئیں گے تو اقل مند کون ہے جو فوراں درخواست دے دے یا اقل مند وہ ہے جو پہلے ام این اے کو پکڑے ام پی اے کے پاس جائے ام پی اے کو پکڑے وزیر کے پاس وزیر کو پکڑ کے صدر کے پاس کون اقل مند ہے فوراں دینے والا فوراں دینے والا امام الانبیاء فرماتے ہیں مالک اپنے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائک اور پوچھتا ہے ہے کوئی مانگنے والا درخواست فوراں دینی چاہیے یا صبح اٹھ کے واسطے دوننے چاہیے یہی بدعقیدگی کلمہ پڑھنے والوں میں ہیں ایک قوال کی قوالی سنیے نصرت فتح علی خان مظالم کہتا ہے مکہ جا کر میں سو سو جمع پڑھ لوں تو بات نہیں ختم ہوتی گنگا گیا گل مکدی نہیں پا میں سو سو گوتے کھائیے اس کے لیے مکہ کا بیت اللہ کا تواف کرنے والا گنگا میں گوتے مارنے والا دونوں برابر ہے یہ کونسی پارٹیک ہے بھائی یہ ہمارے اندر ان کے روپ کا آیا ہوا ہے مکہ گیا گل مکدی نہیں پا میں سو سو جمع پڑھ آئیے گنگا گیا گل مکدی نہیں پا میں سو سو گوتے کھائیے نہ میں پوجہ پاٹ کی تھی نہ میں گنگا نہ آیا نہ تو میں نے عبادت نماز روزہ کر کے اللہ کو راضی کیا نہ میں گنگا میں نہاک اور اللہ کو راضی کیا اس کے نزدیک رام رحیم ایک ہی بات ہے اس کے کفر کے لیے اتنے جملے ہی کافی ہیں لیکن بات آگے چلاتے ہیں نہ میں پوجہ پاٹ کی تھی نہ میں گنگا نہایا نہ میں پانچ نمازیں پڑھیا نہ میں تسبہ کھڑکایا نہ تو میں نے پانچ نمازیں پڑھی نہ میں نے تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا نہ میں روزے رکھے نہ میں چلا کمایا میں ان شہروں پہ آپ کی توجہ کرواؤں گا وہ ایک بات اس پارٹی کی کرتا ہے ایک بات اس پارٹی کی ایک بات رام والوں کی ایک بات رہیم والوں کی مکہ رہیم والوں کا گنگا رام والوں کی پوجہ پاٹ عبادت گنگا میں اشنان ایک ادھر کی ایک ادھر کی پانچ نمازیں ادھر اور تسبہ ادھر پھر کہتا ہے نہ میں روزے رکھے نہ میں چلا کمایا روزے ادھر کے چلے بلے شانو مرشد ملیا انہیں اے میں ہی جا بخشایا بلے شانو مرشد ملیا انہیں اے میں ہی جا بخشایا نہ نمازہ نہ روزے نہ ایمان نہ قیدہ نہ عبادت نہ تواف نہ کعبہ کچھ بھی نہیں تھا مرشد ایسا مل گیا بابا بلے شاہ کو اتنا بڑا مرشد ملا اتنا بڑا پیر ملا کہ بلے شانو مرشد ملیا انہیں اے میں ہی جا بخشایا مکے گیاں گرمک دینا ہی پامے سو سو جمعے پڑھ آئیے مکے گیاں گرمک دینا ہی پامے سو سو جمعے پڑھ آئیے گنگا گیاں گرمک دینا ہی پامے سو سو جمعے پڑھ آئیے گیاں گرمک دینا ہی پامے سو سو پڑھ آئیے بلے شا گلتا ہی مکے گرمک دی جدو میں نو دلوں گواہ مکے گرمک دینا ہی مکے گرمک دینا ہی تیہو روزے رکھے ناما چلاق مایاں بلے شانو مرشد ملیا مکے گرمک دینا پہ غور کیجئے نبی کہو اللہ کے لیے ہے تمام طرح کی سفارش تمام طرح کی شفاعت کا مالک اللہ ہی ہے ہر طرح کی سفارش کا مالک اللہ ہے سفارش کون کرے گا کس کے لیے کرے گا کرے گا بھی وہ جس پہ اللہ راضی ہو کرے گا بھی اس کے لیے جس پہ اللہ راضی ہوگا مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں اللہ کیلئے اعلا مثال شاگرد آتا ہے استاد کے پاس تیہ تیس نمبروں والا پاس ہے میرے تیس آئے ہیں آپ کی مہربانی پریسپل کے پاس جائیے منت ترلا کیجئے وہ تین نمبر دے کے سٹار لگا گئے مجھے پاس کر دے ٹیچر چل پڑے گا نا سفارش کر آئے گا بھی تیہ تینے لائی لینے تینی کٹنے کچھ تو ہے نا کچھ آپ ڈال دو مہربانی گاڑی چلا دو ہمارا بڑا پیار ٹھیک ایک شاگرد دو رہے استاد جی میری بھی سفارش کریں پتر تیرے کنے نمبر نے کہنا انڈائی ہے شیفر لے آئے ماں شیفر بڑا ساؤ بے واقوف تیری سفارش کر کے میں نے اپنی بیستی کروانی کچھ تیرے پلے میں ہوتا کچھ میری سفارش ہوتی کام چل جاتا تُو نے تو لیا ہی کچھ نہیں اہلِ توحید گناہوں کی وجہ سے فسے بے ہوں گے اہلِ توحید کی شفار اللہ کے انبیاء اللہ کے اولیاء کھریں گے شہدہ کھریں گے کام چل جائے گا اور جو شر کرنے والا ہوگا اس کی سفارش اس کی شفاعت نہیں ہو سکے گی منذل لذی یشفع عندہ اِلَّا بِإذنِ کون ہے آج پیروں کے دامن پکڑنے والوں پیر جلانی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے مالک فرماتا ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے کسی کے سفارش کر سکے منذل لذی کوئی ہے کسی کا وجود ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے شفاعت کرے اللہ بِإذنِ اللہ کی اِذنِ کے بغیر مالک فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَا یہ سفارش نہیں کریں گے کسی کی سفارش نہیں کریں گے سوائے ان کی جن سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ مشرکوں سے راضی شرک اکبر کرنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہوا کرتا صحیح مسلم میں ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میری سفارش کا فائدہ صحیح مسلم حدیث کی کتا ہے راوی سیدنا ابو حریرہ امام الانبیاء کا فرمان قبر پہ سجدے کرنے والے راہِ توحید کو چھوڑ کر راہِ شرک کے راہی بننے والے اپنے آقا کا کلام تو سن لے اپنے رسول کا فرمان تو سن لے امام الانبیاء فرماتے ہیں میری سفارش کا فائدہ ہر اس شخص کو پہنچے گا جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کیا ہوگا گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی مسئیبت میں پھساوا اللہ اس میں راضی ہوگا باوجہ توحید باوجہ لا الہ الا اللہ فرمایا ہر اس مومن کو میری سفارش کا فائدہ ملے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا اہلِ کفر و شرک کے لیے قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی نہ ہی کوئی شخصیت اپنے دباؤ پر اپنے پریشر پر اپنی قوت پر اللہ کے سامنے دم مار سکے گا کہ اپنے سفارشیوں کو اپنے مریدوں کو چھڑا کر لے جائے جیسے جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ